بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بارے میں فلسفے میں یہ بات ارض کی کہ چونکہ ساری چیزیں دنیا میں کائنات میں لہروں پہ قائم ہیں وہ لہریں مرئی روشنی کی ہوں یا غیر مرئی روشنی کی ہیں تو لہریں ریڈیو ویوز سے لے کے مگنیٹک ویوز تک اور آواز کی لہروں سے لے کر روشنی کی پھر رنگوں کی لہروں تک یہ لہر میں ایک ضروری بات توجہ طلب تھی جو مجھ سے رہ گئی وہ یہ ارز کرنا تھی کہ لہر میں تین چیزیں ہوتی ہیں لہر میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی فریکوینسی ایک اس کا طولے موج اور تیسرے اس میں کوانٹم یعنی توانائی کی مقدار یہ تین چیزیں یاد رکھیں یعنی ہر لہر میں انرجی کی توانائی کی ایک مقدار ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کوانٹم کہتے ہیں دوسرے اس کی فریکوینسی ہوتی ہے اور تیسرے اس کی ویو لیند یہ تین چیزیں ہر لہر کا خاصہ ہیں یہ چونکہ فریکوینسی کا لفظ کیا ہے کہ ایک نکتے سے ایک لہر کے کتنے وارف اور ویفٹ یعنی یہ اُبھار اور نشیب جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ایک نکتے سے کتنی رفتار سے گزرتے ہیں اور تولے موج کہتے ہیں یہ جو جب لہر بناتے ہیں آپ اگر کاغذ پہ پینسل سے آپ لہر کی شکل بنائیں تو کیا ہوگا ایک اُبھار ہوگا ایک نشیب ہوگا اسے انگریزی میں وارف کہتے ہیں اُبھار کو اور ویفٹ کہتے ہیں نشیب کو تو دو اُبھاروں کے درمیانی فاصلے کو یا دو نشیبوں کے ویفٹ کے درمیانی فاصلے کو تولے موج کہتے ہیں اور کوانٹم سے کیا مراد ہے کوانٹم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا جب آپ ٹارچ جلاتے ہیں اگر چھوٹی ٹارچ جلائیں تو اس کی روشنی قریب تک جائے گی دو فٹ چار فٹ چھے فٹ تک اگر طاقتور ٹارچ جلائیں گے تو وہی روشنی جو ہے وہ میل آدھا میل تک چلی جائے گی یہ فرق کس وجہ سے آیا اس انرجی میں یا اس بلب کی روشنی میں انرجی کی وجہ سے یہ فرق آیا کہ اس نے زیادہ فاصلہ تیہ کیا زیادہ فاصلہ اس نے اپنی انرجی کی وجہ سے کیا تو یہ اس کے فلسفے میں یہ بات بتا دی کہ وہی سارا نظام لہروں پہ ہے لہر میں یہ فریکوینسی ہوتی ہے تولے موج ہوتا ہے اور انرجی ہوتی ہے دوسری نشست میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ انسانی جسم کے کون سے مقامات کس رنگ کی زد میں آتے ہیں ویسے تو ہم ساری رنگوں کا کمبینیشن ہیں تو کوئی رنگ اگر اپنے کمبینیشن سے زیادہ ہو جائے یا کوئی رنگ اپنے کمبینیشن سے کم ہو جائے تو اس کو مرض کہتے ہیں خرابی کہتے ہیں یعنی رنگوں کا ڈس بیلنس ہونا جو ہے یہ خرابی ہے وہ میں نے عرف کیا کہ کون سے چھے رنگ جو ہیں وہ جسم کے کس کس حصے سے یا کس کس فنکشنیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں اب آج ہم بات کریں گے کہ کون سے اب جو رنگ کم ہیں ان کو کیسے سپلائی کرنا ہے اور اگر زیادہ ہیں تو ان کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے یا کم کرنا ہے اب یہ پہلے تو زیادہ رنگوں کو ہنڈل کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہو پتہ چل جائے کہ فلان رنگ زیادہ ہے تو اس کا انٹی ڈاٹ استعمال کریں گے ایک طریقہ ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم جیسے اب سرخ اگر زیادہ ہے تو اس کا انٹی ڈاٹ سبز ہے تو اگر سرخ رنگ کی زیادتی ہوگی تو ہم اس کو کینسل کرنے کے لیے سبز رنگ یعنی اس کا انٹی ڈاٹ استعمال کریں گے اسی طرح یہ نارنجی کا انٹی ڈاٹ جو ہے یہ اپنا نیلا رنگ ہے نارنجی کا انٹی ڈاٹ نیلا رنگ ہے اور زرد کا انٹی ڈاٹ جو ہے یہ جامنی ہے تو یہ اس طرح سے آپ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی رنگ کی زیادتی ہو تو کون سا رنگ دے کر ہم اس رنگ کو کینسل کر سکتے ہیں اب آگئی بات دوسری کہ ایک تو یہ انٹی ڈاٹ دینا دوسرا یہ کہ آپ اگر کسی طرح اسے سفید روشنی دیں اگر ایک سے زیادہ رنگ زیادہ ہوں اگر ایک سے زائد رنگوں کی مقداریں بیلنس سے زیادہ ہوں تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سفید رنگ دیں ایسے میں اسے سفید رنگ پروائیڈ کیا جائے گا اب سفید رنگ کیسے پروائیڈ کیا جائے گا اس کے طریقے بتاتے ہیں تو پہلی چیز جو اس میں تھی کہ یہ رنگ یعنی جو زیادہ ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے گا جو کم ہیں ان کو کیسے پروائیڈ کرنے ہیں اب وہ بتاتے ہیں دیکھئے رنگوں کو پروائیڈ کرنے کے تین چار طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں اس رنگ کا سوچیں اس رنگ کو سوچیں اسی کو رنگین روشنیوں کا مراقبہ کہا جاتا ہے مثلا ہمارے سلسلے میں ہر مبتدی کو نیلی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے نیلی روشنی کا مراقبہ اس لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ جب آدمی نیلے رنگ کو سوچتا ہے تو ہمارا ذہن نیلے رنگ کی فریکوینسی کو خود جنریٹ کرنے لگتا ہے یعنی اس کے اندر نیلی شعوں کی فریکوینسیاں پیدا ہونے لگتی ہیں نتیجہ اس کا ذہن نیلے رنگ کی توانائی سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور جو اس میں کام کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے نیلے رنگ زرد رنگ کو کینسل بھی کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نیلہ اور پیلہ مل کر سبز بنتے ہیں تو جب نیلہ آپ زیادہ سوچتے ہیں تو زرد رنگ جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بیلنس ہو کے تو وہ سبز رنگ یعنی متدل رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو مراقبے مثلا جیسے آپ لو بلڈ پیشر کے لیے ہم گلابی روشنی کا مراقبہ تجویز کرتے ہیں ہائی بلڈ پیشر کے لیے سبز رنگ کی روشنی کا کرتے ہیں میدے کے مراز کے لیے زرد رنگ کی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے اگر غدودوں سے متعلق پرابلمز ہوں تو اس کے لیے جامنی رنگ کی یا بنفسی رنگ کی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے اگر سانس کے مسئلے ہو دمہ ہو خانسی ہو یا آسادی کمزوری ہو تو اس کے لیے نارنجی رنگ کا مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے اب یہ مراقبہ کرنے کی کمز کم ڈیوریشن آدھا گھنٹ ہے آپ دن میں سے ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں یا تین دفعہ کریں جتنی زیادہ دفعہ کریں گے اتنی جلدی یہ رنگوں کی کمی پوری ہو جائے گی تو پہلا طریقہ رنگوں کی کمی کو دور کرنے کا کیا ہوا کہ آپ اس رنگ کی روشنی کا مراقبہ کریں یہاں پہ ایک جملہ ضرور سن رکھیں یاد رکھیں کہ ہمارا ذہن رنگوں کی کمی بیشی کو خود پورا کرتا ہے یعنی کہ وہ رنگ خود جنریٹ کرتا ہے خود پیدا کرتا ہے اصل میں رنگ کیا ہیں حضور کلندر بابا علیہ نے ارشاد فرمایا تھا لو کلم میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ نصمہ جو ہے اس کی توالت حرکت کا نام ہے رنگ یعنی نصمہ جس فریکوینسی پہ یا جس طول حرکت کے ساتھ موو کرتا ہے وہی اس پر اس کو رنگ کہتے ہیں اب یہ جو رنگوں کا ابزورپشن یعنی ایک تو بات خیر ہو گئی آپ کو کہ یہ ذہن کی طاقت سے ہی رنگ پیدا کیے جاتے ہیں یعنی ذہن جو ہے یہ خود اپنے رنگ جنریٹ کرتا ہے یہ جو رنگ جنریٹ کرتا ہے یہ اگر ہم مطلوبہ جس رنگ کی کمی ہیں اس کو ایڈنٹی فائی کر کے اس رنگ کے بارے میں سوچیں تو ہمارا ذہن وہ رنگ خود کرنا شروع کر دے گا یا پیدا کرنا شروع کر دے گا اب آ جاتی ہے بات اب اس کو ایک یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم رنگوں کی شون کی فریکوینسیوں کو کسی چیز میں سے گزار کے پہلے اسے اس میں جذب کر لیتے ہیں مثلا اسے پانی میں جذب کر لیتے ہیں مثلا اسے تیل میں جذب کر لیا جاتا ہے اسے کسی بھی مایا لیکوڈ فارم میں اسے جذب کیا جاتا ہے پھر وہ لیکوڈ استعمال کرنے سے یا گولیاں گولیوں میں یعنی کہ یہ جو ہمیوپیتی میں ملتی ہیں شگر آف ملک کی گولیاں ان گولیوں کو اگر آپ رنگین بوتل میں دھوپ میں رکھ دیں تو وہ چارج ہو جاتی ہیں اب یہ لفظ چارج کو ہم کروموٹائز کرنا کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کو آپ کروموٹائز کر کے استعمال کر لیں مثلا پانی کو آپ نے کروموٹائز کیا یعنی اسے چارج کیا یا گولیاں چارج کر لیں یا تیل چارج کر لیا عام طور پر اس کے لیے السی کا تیل تجویز کیا جاتا ہے کہ علسی کا تیل جلدی جذب ہو جاتا ہے باڈی میں تو لہٰذا وہ مساج کے لیے باہر سے باہر کی اپلیکیشن یعنی ایکسٹرنل اپلیکیشن کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو پھر یہ کام کرتا ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے یہ کروموٹائزیشن کو ذرا تھوڑا سا میں تفصیل سے ارز کر دیتا ہوں تھوڑا سا بزہت ہے اور مزید ارز کر دیتا ہوں دیکھیں کسی بھی چیز کو کروموٹائز کرنا ہے فرض کریں ایک مریض کو زرد رنگ کی ضرورت ہے اب وہ آدھا گھنٹہ دن میں تین دفعہ بیٹھ کے مراقبہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کا آسان طریقہ کر دیا کہ آپ شیشے کی بوتل کے گرد یا تو گلاس پینٹ کر لیں یعنی ٹرانسپیرنٹ پینٹ ہونا چاہیے وہ ییلو کلر کا یا جو بھی مطلوبہ رنگ درکار ہے وہ پینٹ کر لیں یا مطلوبہ رنگ کی سیلوفین شیٹ اس بوتل کے گرد لپیٹ دیں اور پانی میں یعنی اس بوتل میں تین بٹا چار پانی بھر دیں ایک بٹا چار خالی چھوڑ کے ڈھکن لگا کے اسے دھوپ میں رکھ دیں لکڑی پہ اب یہ لکڑی پہ کیوں رکھنا ہے اس کو ذرا نکتے کو سمجھ لیں میں نے ابھی لفظ عرض کیا کروموٹائز کرنا چارج کرنا یہ چارجنگ سے کیا مراد ہے جب ہوتا یہ ہے کہ جب روشنی کی رنگوں کی لہریں پانی میں سے گزرتی ہیں یا کسی بھی چیز میں سے گزرتی ہیں تو اس میں پولرائزیشن ہو جاتی ہے پولیریٹی یعنی پولیریٹی کا مطلب ہے وہ پوزیٹیو نیگٹیو میں تقسیم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس فریقوینسی کے زیرے اثر پانی کے مولیکیولز پولرائز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں چارج آ جاتا ہے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی یہ مایکرو وولٹس میں چارج ہوتا ہے مایکرو وولٹس کا چارج جب اس پانی میں پیدا ہو جاتا ہے تو جب ہم پانی کو دو دو آنس کی مقدار میں مطلب ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ دو آنس ہے پانی کی تو جب ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے موں میں وہ پانی جاتے ہی چالیس مایکرو وولٹ ہے یا ساٹھ مایکرو وولٹ ہے یا پچاس مایکرو وولٹ ہے ہر رنگ کی اپنی یہ وولٹیج ہوتی ہے تو وہ وولٹیج جو ہے وہ ہمارے زبان کے موں کے ذریعے پورے جسم کے اندر دور کر جاتی ہے اور ہمارے کروموسومز کو ایک ہلکا سا جھٹکا کرنٹ کا الیکٹرک کرنٹ کا یا چارج کا وہ جھٹکا ملنے سے ان کی فریکوینسی اپنی فریکوینسی پہ واپس پلٹ جاتی ہے وہ جو انہوں نے اپنی فریکوینسی لوز کی ہوتی ہے یہ ہے اصل میں رنگوں کو مہیا کرنے کی سائنس کے پیچھے جو ایک اور ریزن ہے یعنی کہ رنگ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جب پانی میں سے یہ گزرتی ہیں لہرے رنگین لہرے تو پانی پولرائز ہو جاتا ہے اس میں الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے اس لیے ہم بوتل کو اسرار کرتے ہیں کہ اسے پانی لکڑی پہ رکھیں اور جب یہ کم از کم چار سے چھ گھنٹے کم از کم ہٹ گھنٹے دس گھنٹے کی دھوپ اگر دے دیں تو وہ بہت ہی شاندار چارجنگ ہوتی ہے اب اسی طرح اگر آپ پانی کے علاوہ کیا چارج کر سکتے ہیں ایمپیولز چارج کر سکتے ہیں یہ جو سادہ ڈسٹل پوٹر کے ایمپیولز ہوتے ہیں انجیکشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان ایمپیولز کو یا تو رنگین بوتل کے اندر رکھ کے اسی طرح اسے دو سو گھنٹے کی چارجنگ دی جاتی ہے ایمپیولز کے اوپر پینٹ کر لیا جائے کلر پینٹ یہ جو گلاس پینٹ ہوتا ہے یا اس کو اسی رنگ کی سیلوفین شیٹ میں ریپ کر لیں ٹافی کی طرح تو اس کو بھی چارج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی چارجنگ دو سو گھنٹے کی اونی شرط ہے اچھا مزے کی بات ہے تیل جو ہے یہ جو السی کا تیل میں نے ارز کیا زیتون کا تیل بھی ہو سکتا ہے وہ دوسرے مساج کے لیے جو بھی تیل آپ مناسب سمجھیں اس کو چارج کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کم از کم دو سو گھنٹے کی چارجنگ چاہیے مثلا آپ نے صبح دھوپ میں رکھا صبح چھے وجہ سات وجہ دھوپ میں رکھا شام چھے سات وجہ تک یہ آٹھ دس گھنٹے آپ کے مل گئے تو گویا بیس دن آپ اسے روزانہ دھوپ میں رکھتے رہیں گے تو یہ دو سو گھنٹے کی چارجنگ ہو گئی یا یہ کرے کہ صبح سے شام تک آپ نے دھوپ میں رکھا اس کے بعد اسے بلب میں چارج کیا جا سکتا ہے سو وات کم از کم کا بلب ہو یعنی بلب میں اتنی طاقت ہو کہ اگر آپ بوتل کے سامنے اس کو بوتل کو اس کے قریب رکھیں تو دوسری طرف سفید کاغذ رکھنے پہ آپ کو بوتل کے اندر سے گزر کے آنے والی شوہوں کا رنگ کاغذ پہ دکھے تو اس طرح سے آپ پوری رات لگا دیں تو گویا یہ نو دنوں میں یا ساڑھے آٹھ دنوں میں آپ کے دو سو گھنٹے پورے ہو سکتے ہیں یعنی کہ دن میں دھوپ میں اور رات میں بلب کی روشنی میں رکھنے سے بھی یہ دو سو گھنٹے پورے کیے جا سکتے ہیں اب ایک اور نکتہ اس میں سن رکھیں وہ علاقے جہاں دھوپ نہیں ہیں وہاں کیسے چارج کریں تو یہ میں نے ابھی بلب کا تذکرہ کیا یعنی کہ عام الیکٹرک بلب جو ہے اس کی روشنی میں بلب سے ڈیڑھ دو فٹ کے فاصلے پہ اگر آپ بوتل رکھنے لکڑی پہ تو وہی اثرات مرتب ہوں گے جو دھوپ کی روشنی کے ہوتے ہیں اگرچہ وہ ذرا کم ہوں گے لیکن ہوں گے تو صحیح نا تو اگر دھوپ کی روشنی میں چھے گھنٹے کی چارجنگ کافی ہو تو بلب کی روشنی کے دس گھنٹے کی روشنی آپ لگا لیں تو اس سے تقریباً وہ مقداریں پوری ہو جاتی ہیں اب یہ تیاری ہو رہی ہے کس چیز کی ایک میں نے ارز کیا کہ رنگوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے نمبر ایک مراقبے کے ذریعے یعنی اس پہ سوچنے سے دوسرا رنگوں کو پانی میں جذب کر لیا جائے یا ان کو پانی کو کروموٹائز کر لیا جائے یا پانی کو چارج کر لیا جائے اس چارجنگ کے میں نے آپ کو ارز کیا کہ امپیولز بھی چارج ہو سکتے ہیں پانی بھی چارج ہو سکتا ہے آئل بھی چارج ہو سکتا ہے یہاں مطلب ہے لوکلی دینا ہو مثلا چھوٹ لگے تو وہاں پہ باہر سے مساج کرنے کے لیے ان آئلز کو استعمال کیا جاتا ہے اپلائی کیا جاتا ہے باڈی کے اس حصے پہ مثلا اس کا ایک گر یاد رکھیں وہ قانون وہی ہے کہ نیلا جو ہے وہ سر کے اوپر اوپر کے گردن اور سر اور ادھر کندوں کی طرف یہاں تک نیلے رنگ کا مساج کریں گے لیکن کیسے کریں گے اب جیسے خانسی میں دمہ میں نزلے اس میں سانس کے مسائل میں تو نارنجی رنگ چھاتی پہ استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بوتل سے براہ راست چند کترے آئل کے جسم پہ ٹپکائیں گے اور کھڑی انگلیوں سے دائروں کی صورت میں اس کو پھیلائیں گے پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے پھیلاتے رہیں گے پھر اس کو بے شک پانچ منٹ کے بعد آپ پورے ہاتھ سے مساج کر کے جذب کر دیں اس میں کیا راز ہے اگر آپ آئل کو اپنے ہاتھ پہ نکالیں گے تو وہ آئل کا چارج جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا اس لیے براہ راست جسم پہ آئل ڈالنے سے اس کا سارا چارج باڈی میں جائے گا کھڑی انگلیوں سے اسے پھیلانے سے انگلیوں کے پوروں سے لہریں باہر کی طرف نکلتی ہیں لہٰذا وہ آپ کی طرف جذب نہیں ہوگا یعنی یہ اس میں احتیاط آپ کو کرنی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا طریقے ارز کیے سوچنے سے یعنی مراقبہ کرنے سے پانی کو چارج کرنے سے ایمپیولز کو چارج کرنے سے اور آئل میں چارج کر کے مساج کے طور پہ اس کو استعمال کرنے سے اب ایک بڑا یہ جو خاص طور پہ وہ لوگ جو ہومیوپیتھی کا پریکٹس کرتے ہیں یا ہومیوپیتھی کے سائنس سے یا نظام علاج سے یا ترابیٹک سسٹم سے واقف ہیں وہ اس بات کو اگر چاہیں تو اپنے گھروں میں بھی پریکٹس کرسکتے ہیں مریضوں پہ بھی پریکٹس کرسکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کہ ان رنگوں کو جو کروموٹائز پانی ہیں ہم اس کو پوٹینٹائز کرسکتے ہیں یعنی اس کی پوٹینسی بنا سکتے ہیں یہ پوٹینسی بنا کے اگر رکھ لیا جائے تو بوتل کو ہر وقت لکڑی پہ رکھنا اور کورڈ رکھنا اسی رنگ کی شیٹ سے ضروری نہیں مطلب یہ کہ فرض کریں کہ آپ نے سرخ رنگ کا پوٹینسی تیار کرنی ہے اچھا یہ بھی ہمارے تجربے میں بات آئی ہے کہ 2x کی پوٹینسی سب سے زیادہ اگامیات ہے 2x کیا مطلب یہ ہمیں پیتھی والے جانتے ہیں کہ 2x کا مطلب ہے ایک اور دس کی ریشو یعنی 1 ریشو 10 وہ جو جرنل ہوتی ہے ان کی وہ ریشو 1 اور 100 کی ہوتی ہے اب کیا یہ جاتا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو یہ اسطلح ہیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی کہ آپ ایک حصہ چارڈ پانی لے ایک حصہ چارڈ پانی مثلا جیسے سرخ رنگ کی پوٹینسی بنا رہے ہیں تو سرخ رنگ کا ایک حصہ پانی کا لے کر فرض کریں کہ آپ نے 5 ایمیل لیا چھوٹی بوتل میں 5 ایمیل لے کر اس میں 9 حصے پانی اور ڈالیں سادھا پانی اوبال کے ٹھنڈا کیا ہوا سادھا پانی آپ نے اس میں 9 حصے ڈالا یعنی 45 ایمیل اب اس بوتل کو 16 سے 20 جھٹکے دے جھٹکے دینے سے یہ 1 ایکس کی پوٹینسی بن گئی اب اس میں سے ایک حصہ لینے یعنی اگر یہ 50 ایمیل آپ کے پاس تیار ہو گیا اس 50 ایمیل میں اگر آپ 450 ایمیل ملائیں گے تو یہ اس کا 9 حصے ہو گیا تو یہ 10 حصے 500 ایمیل بن گیا تو آپ نے اس کو مزید 16 سے 20 جھٹکے دیے تو یہ 2 ایکس کی پوٹینسی بن گئی اب آپ چھوٹے ڈراپر میں یہ پانی ایڈمنیسٹر کر سکتے ہیں چھوٹا ڈراپر دے دیں مریض کو یا خود رکھ لیں اپنے پاس پانی اس میں تھوڑا سا لے لیں اس میں تقریباً 10 حیمیل آ جاتا ہے چھوٹے ڈراپر میں تو آپ اس کو دس دس کتریر وقفے وقفے سے دیں تو اس کا وہی اثر ہے جو چارڈ پانی کے دو آنس کی خوراک میں ہوگا یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے یعنی کہ ہم ان رنگوں کو اپلائی کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں ایک تو اس کا مراقبہ کر سکتے ہیں ایک اس کو پانی میں چارج کر سکتے ہیں تیل میں کیا کر سکتے ہیں پوٹنٹائز کر سکتے ہیں یہ طریقے ہیں جو ہم مختلف رنگوں کو باڈی پہ مطلب منتقل کرنے کے لئے یا باڈی پہ استعمال کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے پہلے تو یہ باتیں سمجھ لیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی بیماریوں پہ کون سے رنگوں کے کمبینیشن جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو اپلیکیشن کے تین چار طریقے میں نے ارز کر دی آپ کی سمجھ میں آگئے سمجھ پہنگیشن 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 پہنگیشن